الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول نبی جل کریم اما بعد فاوز باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیب من نمزی ونفطی ونفطی بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الرجید اما بعد اللہ تبارک و تعالی کی ذات قرآن کریم کے اندر صورت البقرہ ہے دوسرا سپارہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ہم تم کو ضرور مبتلا کریں گے تمہاری ضرور پرک ہوگی ازمائش ہوگی امتحان ہوگا کس چیز کے ساتھ بشی من الخوف والجوئی ونقصی من الاموال والانفوس والسمراد ووشری صابرین خوف ونقصی من الاموال اور مال کے اندر نقصان دے کر والانفوس والانفوس والسمراد ووشری صابرین ووشری صابرین اور خوش خبری ہے ہے سبر کرنے والوں کے لئے مسلمان جس بندے نے کلمہ پڑھ لیا جس بندے نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا وہ دین اسلام کی لیاست کے اندر داخل ہو چکا اور اس بندے اس بندے کو یہ جو میں نے بھی قرآن مجید کی آیت مبارکہ آپ لوگوں کے سامنے تلاوت فرمائی ہے اس امتحان سے لازمی طور پر گزرنا پڑھتا ہے جس بندے نے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا تو اس بندے کو ان مسائب کے اندر ان پریشانیوں کے اندر گھرنا پڑے گا کیوں پڑے گا کیونکہ اللہ رب العزت کی ذات نے فیصلہ فرما دیا کہ میں تمہاری ضرور اعظمائش کروں گا یعنی کہ ضرور تمہیں اس پروسیس سے اس انتحان سے گزرنا پڑے گا کہ خوف سے بھوک سے جانوں کے اندر نقصان دے کر یعنی کہ آدمی بھی مریں گے بیمار بھی ہو گئے ایک مسلمان بیمار بھی ہوتا ہے وہی مسلمان فوت بھی ہوتا ہے اور خوش خبری ہے اور پھلوں کے اندر نقصان دے کر اور خوش خبری ہے اس کے لیے جو صبر و استقامت کا دامن تھانتا ہے مثال کے طور پر یہ اللہ رب العزت کی ذات کا ایک فارمولہ ہے یعنی کہ ایک بنایا ہوا اصول ہے اللہ تبارہ قسموہ وتعالی کی ذات کی ایک بانڈری ہے کہ اس بانڈری کے اندر یعنی کہ اس لیمٹ کے اندر اللہ تبارہ قسموہ وتعالی نے لازمی طور کے اوپر مسلمانوں کا امتحان اس امتحان سے گزارنا ہوتا ہے تاکہ وہ دیکھے کہ کون سا بندہ اللہ تعالی کا ہے یعنی کہ کون سا بندہ اوپر اوپر سے اللہ کو یاد کرتا ہے اور کون سا دل سے یاد کرتا ہے اب اسی چیز کے زمن کے اندر میں نے پچھلی دفعہ اس آیات کو بیان فرمایا تھا بیان فرمایا تھا کہ ان مسائب کے اندر ہی انسان کی اصلی حقیقت کا پتہ چلتا ہے اچھے دوستوں کا پتہ چلتا ہے اور اللہ رب العزت کی ذات کی انسان کو شنافت ہوتی ہے اور شرق کے دروازے انہی مسائب کے اندر ہی کھولتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ایک فارمولہ تھا جس کے تحر سے جب انسانوں کو گزارا جائے گا تو یاد ہو وہ ڈگ مگاتے ہیں جیسے میں نے پچھلی دفعہ بھی ایک مسائل دی تھی اب دوبارہ بھی لیتا ہوں جیسے گھر کے اندر ایک گھر کے اندر پانچ افراد ہیں ان افراد کے ان افراد کا سربراہ ایک آدمی ہے اچھا اب وہ سربراہ جو ہے وہ فوت ہو جاتا ہے پیچھے رہ جاتے ہیں چار اچھا چار کے بعد ان میں سے ایک گھر سے باہر جاتا ہے اس کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اس کی ٹاگ ٹوڑ جاتی ہے دو نقصان ہوگے اچھا اب کیا ہوگا اب تیسرا جو ہے اس گھر کا اسی گھر کا تیسرا افراد ہے وہ بیمار ہو جاتا ہے سخت بیمار ہو جاتا ہے اور وہ ہے بھی گریب ہے اچھا تین مصیبتیں ہوگی انہی میں سے ایک بیٹی بڑی ہو جاتی ہے اسی گھر کے افراد یعنی کہ انہی گھر کے افراد کے اندر سے ایک لڑکی ہے وہ جوان ہو جاتی ہے وہ اس کی شادی کا مسئلہ یعنی کہ یہ ساری مصیبتیں ہیں جو وہ ساری کٹھی ہوگئے وہ اس گھر کے اندر آ چکی ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات فرما رہے ہیں کہ وہ رہی بھی مسلم ہے مسلمان ہے کلمہ پڑھا ہوئے کہ اب اللہ تعالیٰ نے اب اپنی جو اپنی تقدیر تھی وہ اللہ تعالیٰ کا لکھا ہوا جو تھا وہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے اوپر مسلط کر دیا ڈال دیا اللہ تعالیٰ فرما اب ان کے گھرک والوں کے اوپر بھوک کی پریشانی لگ گیا اب ہم کھائیں گے جو ہمارا کفالت کرنے والا تھا جو ہمارا جو گھر کا سربراہ تھا وہی فوت ہو گیا اب کیا بنے گا اب کیا بنے گا کہاں سے آئیں گے پیسے کیا بنے گا اچھا خوف خوف تاری ہو گیا پیسے کہاں سے آئیں گے عزت آبرو ریزی ہونے کا خطرہ ٹھیک ہے باہر نکلیں گے کیا کہے گی دنیا والے کیا عجیب عجیب سے خیالات انسان کے اوپر شیعتین اسی وقت کے اندر حملہ کرتے ہیں ٹھیک ہے ورجوئی بھوک سے فکر و فاقہ پڑ گیا بھوک یعنی کہ بچے یعنی کہ انہی لوگوں کے اوپر پہلے والد فوت ہوا پھر اس کے بعد بڑے بیٹے کا اکسیڈنٹ ہو گیا اب چھوٹے بیٹے کو بیماری لگ گیا بیٹی جوان ہو گی کیا بنے گا سوچ اور فکریں مسلط ہوتی جا رہی ہیں تو اللہ رب العزت کی ذات نے ان ان مسائب سے نکلنے کا ایک کلیہ ایک فارمولہ قرآن مجید کے اندر ہی اللہ رب العزت کی ذات نے ہمیں بیان فرمایا وَبَشِّرِ صَابِرِی اور حُشْخَبْرِی ہے سبر کرنے والوں کے لئے پہلا کلیہ جو ہے سبر و استقامت کا دامن تھامنا ہے یعنی کہ سبر و استقامت یہ ہوتی ہے کہ مجھے کوئی مسئیبت پہنچ گئی ہے تو اب میں اس کو خموشی کے ساتھ اس کو برداشت کروں اللہ کو یاد کروں نماز پڑھوں اور ذکر و اذکار کے اندر مشہور رہوں جتنا ہو سکتا ہے اللہ تمہارا قسموہ و تعالی کی ذات کو پبندی کے ساتھ یاد کروں پھر اس کے بعد کیا ہوگا سبر و استقامت کا دامن تھاملوں یعنی کہ اس بات کو میں لوگوں کے سامنے لو جی میں تو مر گئی ہوں میرے ساتھ تو یہ ظلم ہو گیا میرے ساتھ یہ ظلم ہو گیا میرے ساتھ یہ ظلم ہو گیا تو اس کا نتیجہ کیا ہوا ہمارا سبر و استقامت کا پیمانہ جو تھا وہ جو سبر و استقامت ہمیں کرنے کا اللہ تعالی نے حکم دیا تھا وہ ہم نے توڑ دیا یعنی کہ اللہ تعالی کے اس امتحان کے اندر ہم فیل ہو چکے ہیں تو دوسرا قلیہ اللہ تعالیٰ کی ذات اسی آیات کے نیچے دوسری آیات کے اندر فرماتے ہیں ان لوگوں پر جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ اللہ ہی کا مال ہے اور اللہ ہی کی طرف لوڈ کر جانے والے ہیں یعنی کہ اس کے اوپر گلہ شکوہ نہیں زمان پر ہونا چاہیے اس کی مثال زندہ طور کے اوپر میں آپ کو بتانے لگوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ازوار ہیں امہات المومنین امہ سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتی ہیں کہ ایک دن میرے شوہر ابو سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاس گھر تشریف لائے اور بہت خوش تھے تو انہوں نے کہا کہ میں آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے ایک دعا یاد کر کے آیا ہوں وہ دعا بڑی زبردست ہے وہ دعا کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہمہ اجورنی فی مصیبتی واخلیف لی خیرم منہا قالو انہا لیلہ وانہا لیلہ راجون یہ دعا ہے کہ اللہ کے پیانے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی مومن بندے کو جب مصیبت پہنچتی ہے مومن بندہ یا مسلمان بندہ جس بندے نے کلمہ پڑھا ہے جب بھی کوئی اسے مصیبت پہنچتی ہے چاہے وہ کتنی بڑی ہی مصیبت کیوں نہیں ہے کتنی ہی بڑی مصیبت کیوں نہیں ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ دعا نیم البدل ہے یعنی کہ جو چیز ہم سے چھین گئی ہے یا جو چیز اللہ تعالی نے ہم سے لے لیا ہے تو اللہ رب العزت کی ذات اس نیمت کو لینے کے بعد یا تو ہمیں ویسی وہی والی نیمت ہمیں دوبارہ واپس کرے گا یا اس کے بدل کر اللہ تعالی اس سے نیم البدل یعنی کہ اس سے اچھی بدل کر دعا اس سے اچھی بدل کر نمت اللہ تعالی کی ذات ہمیں عطا فرما دیں گے جیسے امیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ یہ بیان کرتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے اب میرے خوان ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ بھی میں آج نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اچھی دعا سیکھ کے آیا ہوں کہ وہ مجھے بہت اچھی لگیا اور وہ امیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ یہ کہتی ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ میں نے وہ دعا یاد کر لی اپنے خوان سے اور کچھ دن گزرے کہ میرے خوان جو تھے ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ فوت ہو گئے وہ فوت ہو گئے تو میں نے دل کے اندر یہ خیال پیدا ہوا میرے دل کے اندر یہ خیال پیدا ہوا امیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتی ہیں کہ میرے دل کے اندر یہ خیال پیدا ہوا کہ میرے خوان سے اچھا کس کا خوان ہو سکتا ہے کہ میرے خوان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کے جہاد کیے نمازیں پڑھی تو میرے خوان سے اچھا یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بھی ہیں تو ان سے اچھا کس کا خوان ہو سکتا ہے تو کہتی ہیں میں وہ دعا یاد کرتی رہی پڑتی رہی اللہ معجونی فی مسیبتی وآخلف لی خیرم منہا انا لیلہ وانا الہی راجعون تو وہ فرماتی ہیں کہ ایک دن میں اپنے کام کا آج میں مصروف تھی تو میرے گھر کے دروازے پر دستکت ہوئی تو نبی کریم میں نے پوچھا کہ کون ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی دیر میں دروازے پر دستک ہوئی تو میں نے پوچھا کہ کون تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اندر جانے کی اجازت چاہیی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے نکاح کی خواہش ظاہر فرما دی تو اس دعا پڑھنے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کا رشتہ یعنی کہ ان کی شادی کروا دی نعم البدل یعنی کہ بتانے کا مقصد کیا ہے کہ نعمت یعنی کہ ایک نعمت چھینی ایک نعمت لی اللہ تعالیٰ نے اس سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں نے خیال کیا کہ میرے خواہن سے اچھا کس کا خواہن دوسکتا ہے تو بھی میرے خواہن سے اچھا کس کا خواہن دوسکتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی بھی ہیں تو اللہ تعالیٰ کو جب انسان بلائے گا یا پکارے گا دعا کرے گا تو وہ ملی دعا جو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں تعلیمات فرمائی ہوئی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی دعاوں کے مطابق ہی ہمارے ساتھ ہمارے ہمارے ساتھ جو ہے وہ رویہ اختیار فرمائیں گے تو اسی قدرہ دوسرے زمن کے اندر اسی آیت مبارکہ کے اندر ایک حدیث اور بھی یاد آگئی کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بیٹے کو دفنایا تو وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ملک الموت سے پوچھتے ہیں کہ بتا جب تُو نے میرے بندے کے کلیجے کے ٹکڑے کی جان لی یعنی کہ اس کے بیٹے کو تُو نے فوت کیا تو اس نے کیا کہا تو وہ کہتا ہے کہ اس نے یا اللہ پاک تیری تعریف کی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو اس کے لیے جنت کے اندر ایک محل تیار کرو اور اس محل کا نام رکھو بیت الحمد یعنی کہ تعریف کیا گیا گھر جس بندے نے اللہ تعالیٰ کے یعنی کہ انسان کا بیٹا فوت ہوا اس نے حال وائے یہ شوش رابہ غلگ پاڑا نہیں کیا اس نے دوسرا تیسرا یعنی کہ دوسری تیسری جگہ کے اوپر شور نہیں کیا شرابہ نہیں کیا تو اس نے بجائے ان فضول کاموں کے اس نے اللہ تعالیٰ کو یاد کیا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس بندے کا ایک محل تیار کرو اور اس محل کا نام ہی بیت الحمد رکھو تو یہ ساری پچھلی باتیں بتانے کا مقصد کیا ہے کہ انسان انہی چیزوں کے اندر جب مسائب کے اندر پریشانیوں کے اندر گھرتا ہے تو شیعتین اس کے پاس آتا ہے اور اس کے دل کے اندر وس وسے ڈالتا رہتا ہے کہ اب تم چلے جاؤ فلان در بار کے اوپر چلے جاؤ وہاں پر جا کر دھاگہ ڈال دو یا دھاگہ باندھ لو وہاں پر جا کر منت مانگ لو وہاں پر تمہاری بات پوری ہوگی اور اسی طرح ہمارے معاشرہ ہمیں ہمارا دین بتاتا ہے اور مسائب کے اندر ہی انسان گناہوں کی طرف زیادہ تیزی کے ساتھ لپکتا ہے وہ بس اپنے مسئلوں کا حل کسی طرح فوری طور کے اوپر ان کو حل کروانے کی کوشش کے اندر جوت جاتا ہے کہ بھی یہ معاملات میرے بگڑتے جا رہے ہیں ہم مسائل صحیح ہوئی نہیں رہے ہیں حالانکہ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کہا اور ہم کیا کرتے جا رہے ہیں یعنی کہ اب اللہ کی مخلوق کو ہی اللہ کے مقابلے کے اندر کھڑا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور یہی بات اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر سورة الباقرہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انما یا امرکم بسوئی والفحشائی وان تقولوا علاللہی مالا تعالیٰمون کہ بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے وہ تم کو بے حیائی اور برائی کے کاموں کا تم کو حکم دیتا ہے اور اس سے بھی بڑھ کر وان تقولوا علاللہی مالا تعالیٰمون اور تمہارے مہوں سے ایسی باتیں کہلواتا ہے اللہ کے بارے میں جو تم جانتے بھی نہیں ہوں یعنی کہ شرط بھی کرواتا ہے اور ایسی جھوٹ ایسی جھوٹی باتیں اللہ کی طرف منصوب کرواتا ہے کہ جن باتوں کا کوئی وجود ہی نہیں ہے تو بتانے کا کیا مقصد ہو گیا کہ مسائب کے اندر ہی انسان یا تو اللہ کے قریب ہوتا ہے یا اللہ کی مخلوق کے قریب ہو جاتا ہے اسی کے اندر ہی انسان شرط کرتا ہے تو بتانے کا مقصد یہ ہو گیا کہ ہمیں صحیح معینوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی پہچان کرنی چاہیے اور مسائب کے اندر مسائب کے اندر اور دوسری طرف چھوٹی سی ایک بات کر کے میں اپنی بات کو اختتام کرتا ہوں کہ مسائب نے دور ہو ہی جانا ہوتا ہے مسائب کے طور پر کیسے میں یہ بات خود سے نہیں کرتا وہ بھی قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے اور جب فراغت آسل کرتا تو اللہ کو یاد کرو تو مسائب کے اندر بھی یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ مسائب نے حل ہونا ہی ہونا ہے اب مسائب کے طور پر آپ بیمار ہو گئے ہیں اگر آپ دعائی کھاتے ہیں آپ کا توقع دعائی کے اوپر ہے تو آپ دعائی کھانے کے بعد فوری فوری طور کے اوپر یہ بات کریں گے کہ لو جی ہمیں تو ہم نے تو فلان ڈاکٹر کے پاس گئے ہیں اور فلان سے رشفہ ملی ہے حالانکہ دعائی کھانا سنت ہے ہمیں کہنا یہ چاہیے دعائی تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات نہیں ہمیں ٹھیک کیا ہے دعائی چاہیے ہم نے اپنے پیسوں سے کھائی ہے اگر ہمارے پاس سورسز اویل نہ ہوتے یا ہمارے پاس سورسز تو استعمال نہ ہوتے تو ہم دعائی نہیں دھلے سکتے ٹھیک ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی طرح دم وغیرہ بتائے ہیں جو صحیح احادیث کی روشنی کے اندر کہ جن کے ذریعے سے ہم اپنی بیماریوں کو دور کر سکتے ہیں کہ ان بیماریوں کے اندر اللہ کو یاد کرنے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسی طرح یعنی کہ کوئی بھی معاملات ہیں جب تک ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کو نہیں پڑیں گے قرآن مجید کو متعلیہ نہیں کریں گے وہ تک ہمیں اپنے مسائل کا حل ہم نہیں تلاش کر سکتے اور بجائے ہم مسائل کا حل لوگوں کے پاس جاگر تلاش کرتے ہیں وہ ہم شرق اور بیدات کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں اور سنت کو صحیح معینوں کے اندر آدیس مبارکہ کا مطالعہ کریں پڑھیں پڑھنے کے بعد پھر ہم کوئی عمل کریں تو پھر انشاءاللہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ جس مسئلے کا حل ہمیں قرآن اور سنت سے ہمیں نہیں ملتا تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں جو کچھ بتایا ہے اس کے اوپر اس کو صحیح معینوں کے اندر لوگوں کو سمجھنے کی تفیق تا فرمائے اور ہماری جو کمیاں کوتائیاں ہیں ہمارے دین کے اندر ہماری جو کمیاں ہیں اللہ تعالیٰ ان کمیوں کو اپنی رحمت کے ساتھ دور فرمائے ہماری دنیا بھی بہتر بنائے اور ہماری آدمت بھی بہتر بنائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبْلَاغُ ہمار Gentают ہماری جو کبید 壮ر大